ناہمیاں پہلا باب ناہمیاں بن حکلائیہ کا کلام بیس میں برس کسیلیوں کے مہینے میں جب میں کسرے سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ ہنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودہ سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہائیت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاتک آگ سے جلے ہوئے ہیں جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا اے خداوند آسمان کے خدا خدا عظیم و محیب جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں اہد و فضل کو قائم رکھتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تُو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لئے کرتا ہوں اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تُو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیئے نہیں مانا میں تیری منت کرتا ہوں کہ آپ نے اس کال کو یاد کر جو تُو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تِتتر بِتتر کروں گا پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تُو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر میں تو بادشاہ کا ساکی تھا ناہمیا دوسرا باب ارتکشاشتہ بادشاہ کے بیس میں برس نیسان کے مہینہ میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے میں اٹھا کر بادشاہ کو دی اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے باوجود کہ تو بیمار نہیں ہے پس یہ دل کہ غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا تب میں بہت در گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاد پڑا ہے اور اس کے پھاتک آگ سے جلے ہوئے ہیں بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری دلخواست ہے تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو تو مجھے یہودہ میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں تب بادشاہ نے ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی مجھ سے کہا تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانِ انائت ہوں کہ وہ مجھے یہودہ تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں اور آسف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ حیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا بادشاہ نے میری عرض قبول کی تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیئے اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا اور جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام توبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خانہ آیا ہے تو وہ نہائی ترنجیدہ ہوئے اور میں یروشلم پہنچ کر تین دن رہا پھر میں رات کو اٹھا میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی پر جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اجدہا کے کونے اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا اور یروشلم کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا پھر میں چشمہ کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا 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 اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں کا نہ کاہنوں کا نہ امیروں نہ حاکموں نہ باقیوں کو جو کارگزار تھے کچھ بتایا تھا تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاد پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہیں تھی انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگیں سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا پر جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام کوبیا اور عربی جیسیم نے یہ سنا تو وہ ہم کو تھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حکارت کر کے کہنے لگے تم یہ کیا کام کرتے ہو کیا تم بادشاہ سے بغاوت کروگے تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہ ہی ہم کو کامیاب کرے گا اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ نہ حق نہ یادگار ہے ناہمیاں تیسرا باب تب علیہ سب سردار کاہن اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ اٹھا اور انہوں نے بھیڑ پھاٹک کو بنایا اور اسے مقدس کیا اور اس کے کواڑوں کو لگایا انہوں نے ہیمایہ کے برج بلکہ ہانانیل کے برج تک اسے مقدس کیا اسے آگے یرہو کے لوگوں نے بنایا اور ان سے آگے زکور بن امری نے بنایا اور مچھلی بھاٹک کو بنی ہسنایا نے بنایا انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کواڑے اور چٹھنیاں اور اڑبنگے لگائے اور ان سے آگے میری موت بن اوریا بن حکوس نے مرمت کی اور ان سے آگے مسالم بن برکیا بن مشاز بل نے مرمت کی اور ان سے آگے صدوق بن بانا نے مرمت کی اور ان سے آگے تکوئیوں نے مرمت کی پر ان کے امیروں نے اپنے مالک کے کام کے لیے گردن نہ جھکائی اور پرانے پھاٹک کے یہو یدہ بن فاسخ اور مسالم بن بسودیا نے مرمت کی انہوں نے اس کی کڑیاں رکھیں اور اس کے کواڑے اور چٹھنیاں اور اڑبنگے لگائے اور اس سے آگے ملتیا جبونی اور جدون مرنوتی اور جبون اور مصفہ کے لوگوں نے جو دریہ پار کے حاکم کی علم برداری میں سے تھے مرمت کی اور ان سے آگے سناروں کی طرف سے اوزیل بن بن ہرائیہ نے اور اس سے آگے اتاروں میں سے ہنانیا نے مرمت کی اور انہوں نے یروشلم کو چوڑی دیوار تک محکم کیا اور ان سے آگے رفایہ نے جہور کا بیٹا اور یروشلم مرمت 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 کی اور تنور تنور تنوروں کے برج کی مرمت کی اور اس سے آگے سلوم بن حلوہیش نے جو یروشلم کے آدھ حلقہ کا سردار تھا اور اس کی بیٹیوں نے مرمت کی وادی کے پھاٹک کی مرمت حنون اور زنواہہ کے بادشاہوں نے کی انہوں نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور اڑبنگے لگائے اور کوڑے کے پھاٹک تک ایک ہزار ہاتھ دیوار تیار کی اور کوڑے کے پھاٹک کی مرمت ملکیہ بن رکھاب نے کی جو بیعت حکرام کے حلقہ کا سردار تھا اس نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹھنیاں اور اڑبنگے لگائے اور چشمہ پھاٹک کو سلوم بن کلو ہوزا نے جو مصفہ کے حلقہ کا سردار تھا مرمت کیا اس نے اسے بنایا اور اس کو پاتا اور اس کے کواڑے اور چٹھنیاں اور اس کے اڑبنگے لگائے اور بادشاہی باگ کے پاس شلوخ کے ہوس کی دیوار کو اس سیڑی تک جو دعوت کے شہر سے نیچے آتی ہے بنایا پھر نحمیہ بن غزبوک نے جو بیت سور کے آدھے ہلکہ کا سردار تھا دعوت کی قبروں کے سامنے کی جگہ اور اس حوز تک جو بنایا گیا تھا اور سورماؤں کے گھر تک مرمت کی پھر لاویوں میں سے دوسرے ٹکڑے کی جو موڑ کے پاس سلحہ خانے کی چڑھائی کے سامنے ہے مرمت کی پھر مریموت بن اوریا بن حکوس نے ایک اور ٹکڑے کی علیاصف کے گھر کے دروازے سے علیاصف کے گھر کے آخر تک مرمت کی اور پھر نشیب کے رہنے والے کہنوں نے مرمت کی پھر بن یمین اور حصوب نے اپنے گھر کے سامنے تک مرمت کی پھر ازریا بن ماسیہ بن انانیہ نے اپنے گھر کے برابر تک مرمت کی پھر بنوی بن ہنداد نے ازریا کے گھر سے دیوار کے موڑ اور کونے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی فلال بن اوزی نے موڑ کے سامنے کے حصہ کی اور اس برج کی جو قید خانہ کے سہن کے پاس شاہی محل سے باہر نکلا ہوا ہے مرمت کی پھر فدایہ بن پر اوس نے مرمت کی اور نتنیم مشرق کی طرف آفل میں پانی پھاٹک کے سامنے اور اس برج تک بسے ہوئے تھے جو باہر نکلا ہوا تھا پھر تکویوں نے اس بڑے برج کے سامنے جو باہر نکلا ہوا ہے اور آفل کی دیوار تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی گھوڑا پھاٹک کے اوپر کہنوں نے اپنے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی ان کے پیچھے صدوک بن امیر نے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی اور پھر مشرقی پھاٹک کے دربان سمیہ بن سکنیا نے مرمت کی پھر ہنانیا بن سلمیا اور ہنون نے جو سلف کا چھٹا بیٹا تھا ایک اور چکڑے کی مرمت کی پھر مسالم بن برکیا نے اپنی کوٹڑی کے سامنے مرمت کی پھر سناروں میں سے ایک شخص ملکیا نے نتنیم اور سوداغروں کے گھر تک ہم فقاد کے پھاٹک کے سامنے اور کونے کی چڑھائی تک مرمت کی اور اس کونے کی چڑھائی اور بھیڑ پھاٹک کے بیچ سناروں اور سوداغروں نے مرمت کی نہمیہ چوتھا باب لیکن ایسا ہوا جب سن بلت نے سنا کہ ہم شہر پنا بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو تھٹھوں میں اڑانے لگا اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریا کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے کیا وہ قربانی چڑھائیں گے کیا سب کچھ کر چکیں گے کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کودے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے اور توبیہ امونی اس کے پاس کھڑا تھا سو وہ کہنے لگا جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی سن لے اے ہمارے خدا کیونکہ ہماری حکارت ہوتی ہے اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے اور ان کی بدی کو نہ دھانک اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے کیونکہ انہوں نے میماروں کے سامنے تجھے غصہ دلائیا ہے غرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے پر جب سمبلت اور توبیہ اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور درادیں بند ہونے لگی ہیں تو وہ جل گئے اور سب انہیں مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کریں پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا اور یہودہ کہنے لگا کہ بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے ہیں اور ہم ہم دشمن کہنے لگے جب تک ہم ان کے بیچ پہنچ کر ان کو قتل نہ کر دالیں اور کام معکوف نہ کر دیں تب تک ان کو نہ معلوم ہوگا نہ وہ دیکھیں گے اور جب وہ یہودی جو ان کے آس پاس رہتے تھے آئے تو انہوں نے سب جگہوں سے دس بار آ کر ہم سے کہا کہ تم کو ہمارے پاس لوٹ آنا ضرور ہے اس لئے میں نے شہر پناہ کے پیچھے کی جگہ کے سب سے نیچے حصوں میں جہاں جہاں کھلا تھا لوگوں کو اپنی اپنی تلوار اور برچی اور کمان لیے ہوئے ان کے گھرانوں کے مطابق بٹھا دیا تب میں دیکھ کر اٹھا اور امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ تم ان سے مت ڈرو خداوند کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو اور اپنے بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھر کے لئے لڑو اور جب ہمارے دشمن نے سنا کہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی اور خدا نے ان کا منصوبہ باطل کر دیا تو ہم سب کے سب شہر پناہ کو اپنے اپنے کام پر لوٹے اور ایسا ہوا کہ اس دن سے میرے آدھے نوکر کام میں لگ جاتے اور آدھے برچیاں اور ڈھالیں اور کمانے لیے اور بکتر پہنے رہتے تھے مہودہ کے سارے خاندان کے پیچھے موجود رہتے تھے سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا اور دوسرے میں اپنا ہتھیار لیے رہتا تھا اور میماروں میں سے ہر ایک آدمی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندھے ہوئے کام کرتا تھا اور وہ جو نرسنگہ پھونکتا تھا میرے پاس رہتا تھا اور میں نے امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ کام تو بڑا اور پھیلا ہوا ہے اور ہم دیوار پر الگ الگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں سو جدھر سے نرسنگہ تم کو سنائی دے ادھر ہی تم ہمارے پاس چلے آنا ہمارا خدا ہمارے لیے لڑے گا یوں ہم کام کرتے رہے اور ان میں سے آدھے لوگ پو پھٹنے کے وقت سے تاروں کے دکھائی دینے تک برچیاں لیے رہتے تھے اور میں نے اسی اپنے نوکر کو لے کر یروشلم میں رات کاٹا کرے تاکہ رات کو وہ ہمارے لیے پہرا دیا کریں اور دن کو کام کریں سو نہ تو میں نہ میرے بھائی نہ نوکر اور نہ پہرے کے لوگ جو میرے پیرو تھے کبھی اپنے کپڑے اتارتے تھے بلکہ ہر شخص اپنا ہتھیار لیے ہوئے پانی کے پاس جاتا تھا نہ نہ میرے پانچوان باب پھر لوگوں اور ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر بڑی شکایت ہوئی کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہیں سو ہم اناج لے لیں تا کہ کھا کر جیتے رہیں اور بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کھیتوں اور انگورستانوں اور مکانوں کو گرو رکھتے ہیں تا کہ ہم کال میں اناج لے لیں اور کتنے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کھیتوں اور انگورستانوں پر بادشاہ کے خیراج کے لیے روپیہ کرز لیا ہے پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہیں اور ہمارے بالبچے ایسے ہیں جیسے ان کے بالبچے اور دیکھو ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو ناوکر ہونے کے لیے غلامی کے سپرد کرتے ہیں اور ہماری بیٹیوں میں سے باز لونڈیاں بن چکی ہیں اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان اوروں کے قبضہ میں ہیں جب میں نے ان کی فریاد اور یہ باتیں سنی تو میں بہت غصہ ہوا اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور امیروں اور حاکموں کو ملامت کر کے ان سے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے سود لیتا ہے اور میں نے ایک بڑی جماعت کو ان کے خلاف جمع کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے مقدور کے موافق اپنے یہودی بھائیوں کو جو اور قوموں کے ہاتھ بیچ دیے گئے تھے دام دے کر چھڑایا سو کیا تم اپنے ہی بھائیوں کو بیچ ہوگے اور کیا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں بیچے جائیں گے تب وہ چپ رہے اور ان کو کچھ جواب نہ سوجھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو ٹھیک نہیں کیا اور قوموں کی ملامت کے سبب سے جو ہماری دشمن ہے تم کو خدا کے خوف میں چلنا لازم نہیں میں بھی اور میرے بھائی اور میرے نوکر بھی ان کو روپیہ اور گلہ سود پر دیتے ہیں پر میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہم سب سود لینا چھوڑ کہ آج ہی کے دن ان کے کھیتوں اور انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھروں کو اور اس روپیہ اور اناج اور میں اور تیل کے سمیں حصہ کو جو تم ان سے جبرن لیتے ہو ان کو واپس کر دو تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں جیسا تُو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں پھر میں نے کہنوں کو بلایا اور ان سے قسم لی کہ وہ اسی وعدہ کے مطابق کریں گے پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا کہ اسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو آپ نے اس وعدہ پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے وہ اسی طرح جھاڑ دیا جائے اور نکال پھینکا جائے تب ساری جماعت نے کہا آمین اور خداوند کی حمد کی اور لوگوں نے اس وعدہ کے مطابق کام کیا علاوہ اس کے جس وقت سے میں یہودہ کے ملک میں حاکم مقرر ہوا یعنی ارتک شاشتہ بادشاہ کے بیس میں برس سے باتیس میں برس تک غرض بارہ برس میں نے اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی لیکن اگلے حاکم جو مجھ سے پہلے تھے رئیت پر ایک بار تھے اور علاوہ چالیس مسکال چاندی کے روٹی اور میں ان سے لیتے تھے بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت جتاتے تھے لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے ایسا نہ کیا بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشہول رہا اور میں نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے یہودیوں اور سرداروں سے دیڑ سو آدمی میرے دسترخان پر ہوتے تھے اور ایک بیل اور چھ موٹی موٹی بھیڑیں ایک دن کے لیے تیار ہوتی تھیں مرگیاں بھی میرے لیے تیار کی جاتی تھیں اور دس دس دن کے بعد ہر قسم کی میں کا زخیرہ تیار ہوتا تھا باوجود اس سب کے میں نے حاکم ہونے کی روٹی طلب نہ کی کیونکہ ان لوگوں پر غلامی گیران تھی اے میرے خدا جو کچھ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے اسے تو میرے حق میں بھلائی کے لیے یاد رکھ ناہمیاں چھٹا باب جب سنبلت اور توبیہ اور جشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں نے سنا کہ میں شہر پناہ کو بنا چکا اور اس میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا اگرچہ اس وقت تک میں نے پھاٹکوں میں کوارے نہیں لگائے تھے تو سنبلت اور جشم نے مجھے یہ کہلا بھیجا کہ آہم افو کے میدان کے کسی گاؤں میں یا باہم ملاقات کریں پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں تھے سو میں نے ان کے پاس کاسدوں سے کہلا بھیجا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا میرے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے انہوں نے چار بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا اور میں نے ان کو اسی طرح کا جواب دیا پھر سنبھلت نے پانچمی بار اسی طرح سے اپنے نوکر کو میرے پاس ہاتھ میں کھلی چٹھی لیے ہوئے بھیجا جس میں لکھا تھا کہ اور قوموں میں یہ افواہ ہے اور جشمو یہی کہتا ہے کہ تیرا اور یہودیوں کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے اسی سبب سے تُو شہر پنا بناتا ہے اور تُو ان باتوں کے مطابق ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے اور تُو نبیوں کو بھی مقرر کیا کہ یروشلم میں تیرے حق میں منادی کریں اور کہیں کہ یہودہ میں ایک بادشاہ ہے پس ان باتوں کے مطابق بادشاہ کو اطلاع کی جائے گی سو اب آ ہم باہم مشورہ کریں تب میں نے اس کے پاس کہلا بھیجا جو تُو کہتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ تُو یہ باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے وہ ہم سب کو ڈرانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام میں ان کے ہاتھ ایسے ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ وہ ہونے ہی کا نہیں پر اب اے خدا تُو میرے ہاتھوں کو زور بکش پھر میں سمیہ بن دلائی بن مہاتبل کے گھر گیا وہ گھر میں بند تھا اس نے کہا ہم خدا کے گھر میں حیکل کے اندر ملیں اور حیکل کے دروازوں کو بند کر لیں کیونکہ وہ تجھے قتل کرنے کتل کرنے کو آئیں گے میں نے کہا کیا مجھ سا آدمی بھاگے اور کون ہے جو مجھ سا ہو اور اپنی جان بچانے کو حیکل میں گھسے میں اندر نہیں جانے کا اور میں نے معلوم کر لیا کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا لیکن اس نے میرے خلاف پیشنگوئی کی بلکہ سنبلت اور توبیہ نے اسے اجرت پر رکھا تھا اور اس کو اس لیے اجرت دی گئی تا کہ میں ڈر جاؤں اور ایسا کام کر کے خطا کار چھہروں اور ان کو بری خبر پھیلانے کا مضمون مل جائے تا کہ مجھے ملامت کریں اے میرے خدا توبیہ اور سنبلت کو ان کے ان کاموں کے لحاظ سے اور نوائدہ نبیہ کو بھی اور باقی نبیوں کو جو مجھے درانا چاہتے تھے یاد رکھ غرض باون دن میں اول کے مہینے کی پچاسمی تاریخ کو شہر پناہ بن چکی جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب کرنے لگیں اور اپنی ہی نظر میں خود زلیل ہو گئیں کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا اس کے سوا ان دنوں میں یہودہ کے امیر بہت سے خط توبیہ کو بھیجتے تھے اور توبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے کیونکہ یہودہ میں بہت لوگوں نے اس سے کولو قرار کیا تھا اس لیے کہ وہ سکھنیا بن ایراخ کا داماد تھا اور اس کے بیٹے یہوا نان نے مسالم بن برکھیا کی بیٹی کو بیع لیا تھا اور وہ میرے آگے اس کی نیکیوں کا بیان بھی کرتے تھے اور میری باتیں اسے سناتے تھے اور توبیہ مجھے درانے کو چٹھیاں بھیجا کرتا تھا ناہمیاں ساتھ مباب جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگا لیے اور دربان اور گانے والے اور لاوی مقرر ہو گئے تو میں نے یروشلم کو اپنے بھائی ہنانی اور کلہ کے حاکم ہنانیا کے سپرد کیا کیونکہ وہ امانتدار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا اور میں نے ان سے کہا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو یروشلم کے پھاٹک نہ کھلیں اور جب وہ پہرے پر کھڑے ہوں تو کواڑے بند کیے جائیں اور تم ان میں اڑبنگے لگاؤ اور یروشلم کے باشندوں میں سے پہرے والے مکرر کرو کہ ہر ایک اپنے گھر کے سامنے اپنے پہرے پر رہے اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا پر اس میں لوگ کم تھے اور گھر بنے نہ تھے اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکٹھا کروں تاکہ نصب نامہ کے مطابق ان کا شمار کیا جائے اور مجھے ان لوگوں کا نصب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل بابل کو لے گیا تھا ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودہ میں اپنے اپنے شہر کو گئے یہ ہیں جو زربابل یشو نحمیہ ازرائیہ رحمیہ نہمانی مرد کی بلشان مصرفت بگوی نہوم اور بانہ کے ساتھ آئے تھے بنی اسرائیل کے لوگوں کا شمار یہ تھا بنی پروس دو ہزار ایک سو ستر بنی صف تھیا تین سو بہتر بنی اراق چھ سو باون بنی پخت واب جو یشو اور یعاب کی نسل میں سے تھے دو ہزار آٹھ سو اٹھارہ بنی اعلام ایک ہزار دو سو چوون بنی زتو آٹھ سو پینت آلیس بنی زکی سات سو ساٹ بنی بنوی چھ سو اٹھالیس بنی بابی چھ سو اٹھائیس بنی ازجاد دو ہزار تین سو بائیس بنی ادنو کام چھ سو سر سٹ بنی بھگوی دو ہزار سر سٹ بنی ادین چھ سو پچ پن اسکیا کے خاندان میں سے بنی اتیر اٹھانوے بنی ہشیوم تین سو اٹھائیس بنی بسی تین سو چوبیس بنی حارف ایک سو بارہ بنی جبون پچانوے بیتلہم اور نطوفہ کے لوگ ایک سو اٹھاسی انتوت کے لوگ ایک سو اٹھائیس بیت ازماؤت کے لوگ بیالیس کرت یریم کفیرہ اور بیروت کے لوگ سات سو تین تالیس رامہ اور جبہ کے لوگ چھ سو اکیس مکماس کے لوگ ایک سو بائیس بیتل اور ائی کے لوگ ایک سو تئیس دوسرے نبو کے لوگ باون دوسرے علیام کی اولاد ایک ہزار دو سو چوون بنی حارم تین سو بیس یرہو کے لوگ تین سو پینت الیس لود اور حدید اور ادنوں کے لوگ سات سو اکیس بنی سناح تین ہزار نو سو تیس پھر کاہن یعنی یشو کے گھرانے میں سے بنی یدائیہ نو سو تہتر بنی امیر ایک ہزار باون بنی فشحور ایک ہزار دو سو سنتالیس بنی حاریم ایک ہزار سترہ پھر لاوی یعنی بنی حویدوہ میں سے یشو اور قدمیل کی اولاد چوہتر اور گانے والے یعنی بنی آصف ایک سو اٹالیس اور دربان جو سلوم اور اتیر اور تلمون اور اکوب اور خیطتیا اور سوبی کی اولاد تھے ایک سو اٹیس اور نتنیم یعنی بنی زہ بنی حسفہ بنی طوبوت بنی کروس بنی سیغہ بنی قدون بنی فدون بنی لبنہ بنی ہجابہ بنی شلمی بنی حنان بنی جدیل بنی حجار بنی ریایہ بنی رسین بنی نکوادہ بنی جزام بنی بنی اوزہ بنی فاسخ بنی بسی بنی مونیم بنی نفو شاسیم بنی بکبوک بنی اکفہ بنی ہرہور بنی بسلیت بنی مہیدہ بنی حرشہ بنی برکوس بنی سسیرہ بنی تمہ بنی نسایہ بنی کتیفہ سلیمان کے خادموں کی اولاد بنی سوتی بنی سفرت بنی فریدہ بنی یالہ بنی دکرون بنی جدیل بنی سفتیا بنی ختیل بنی فکروت زابائم اور بنی امون سب نتنیم اور سلیمان کے خادموں کی اولاد تین سو بانوے اور جو لوگ تل محل اور تل حراسہ اور کروب اور عدون اور امیر سے گئے تھے پر اپنے آبائی خاندانوں اور نسب کا پتہ نہ دے سکے کہ اسرائیل میں سے تھے یا نہیں سو یہ ہیں بنی دلائیہ بنی توبیہ بنی نکودہ چھے سو بیالیس اور کاہنوں میں سے بنی ہبایا بنی حکوس اور بنی برزلی کی اولاد جس نے جیلادی برزلی کی بیٹیوں میں سے ایک لڑکی کو بیالیا اور ان کے نام سے کہلیا انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی پر وہ نہ ملی اس لیے وہ ناپاک مانے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے اور حاکم نے ان سے کہا کہ وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں جب تک کوئی کاہن اور ریمو تیمیم لیے ہوئے برپا نہ ہو ساری جماعت کے لوگ مل کر 42,360 تھے علاوہ ان کے غلاموں اور لونڈیوں کا شمار 7,337 تھا اور ان کے ساتھ ان کے اونٹ 4,35 ان کے گدھے 6,720 تھے اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے باز نے اس کام کے لیے دیا حاکم نے 1100 کے درہم اور 50 پیالے اور کائنوں کے 530 پیرہن خزانہ میں داخل کیے اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے باز نے اس کام کے خزانہ میں 20,000 سونے کے درہم اور 2200 منہ چاندی دی اور باقی لوگوں نے جو دیا وہ 20,000 سونے کے درہم اور 2000 منہ چاندی اور کائنوں کے سرسٹھ پیرہن تھے سو کائن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور بعض لوگ اور نیتنیم اور تمام اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے اور جب ساتھوہ مہینہ آیا تو بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں تھے ناہ ناہمیہ آٹھوہ باب اور سب لوگ یک تن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ازرا فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خدا ون نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے اور ساتھ مہینے کی پہلی تاریخ کو ازرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے اور ازرا فکیہ ایک چوبی میمبر پر جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا اور اس کے پاس مط تھایا اور سما اور انایا اور 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 خلکیا اور میاسا اس کے داہنے کھڑے تھے اور اس کے بائیں فدیاہ اور مساحل اور ملکیا اور ہاشوم اور ہسبدانہ اور ذکریا اور مسالم تھے اور ازرہ نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا اور اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ازرہ نے خداوند خدا عظیم کو مبارک کہا اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین اور انہوں نے آندھے مو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور یشو اور بانی اور سربیہ اور یامن اور عقوب اور سبتی اور ہدایہ اور مسیعہ اور کلاتا اور ازرہ اور یوزبد اور ہنان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے ساف آواز پڑا پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی اور نحمیہ نے جو حاکم تھا اور ازرہ کاہن اور فقیہ نے اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے سب لوگوں سے کہا آج کا دن خدا تمہارے خدا کے لئے مقدس ہے نہ غم کرو نہ رو کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو اور جن کے لئے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بیجو کیونکہ آج کا دن ہمارے خدا کے لئے مقدس ہے اور تم اداس مت ہو کیونکہ خدا کی شادمانی تمہاری پناہ گا ہے اور لابیوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا اور کہا خاموش ہو جاؤ کیونکہ آج کا دن مقدس ہے اور غم نہ کرو سو سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئیں سمجھے تھے اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی ازریا فکیہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ توریت کی باتوں پر دیہان لگائیں اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداون نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل ساتھ میں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلیم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور خجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ جیسا لکھا ہے سو لوگ جا جا کر ان کو لائے اور ہر ایک نے اپنے گھر کی چھت پر اور اپنے احاطہ میں اور اور پانی پھاٹک کے میدان میں اور افرائیمی پھاٹک کے میدان میں اپنے لئے جھونپڑیاں بنائیں اور ان لوگوں کی ساری جماعیت نے جو اسیری سے پھر آئے تھے جھونپڑیاں بنائیں اور ان ہی جھونپڑیوں میں رہے کیونکہ یشو بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی بہت بڑی خوشی ہوئی اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑی اور انہوں نے سات دن عید منائی اور آٹھمے دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا ناہمیہ نومہ باب پھر اسی مہینے کی جوبیس تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور مٹھی اپنے سیر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے اور اسرائیل کی نسل کے سب پردیشیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاوں کا اقرار کیا اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑی اور دوسرے پہر میں اقرار کر کر خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے تب قدمیل یشو اور بانی اور سب نیا اور سب نی اور سرب یا اور بانی اور کینانی نے لاویوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی پھر یشو اور قدمیل اور بانی اور ہسبانیا اور سربیا اور ہدایا اور سب نیا اور فتایا لاویوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور کہو خداوند ہمارا خدا ازل سے ابت تک مبارک ہے تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب ہم دو تعریف سے بالا ہے تو ہی اکیلا خداوند ہے تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا اور تو ان سب وں کا پرور دیگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابراہم کو چن لیا اور اسے کسدیوں کے اور سے نکال لیا اور اس کا نام ابراہام رکھا تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا اور کینانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرضیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا اہد اُس سے باندھا تاکہ اسے اس کی نسل کو دے اور تُو نے اپنے سخن پورے کیے کیونکہ تُو صادق ہے اور تُو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی اور فیراؤن اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رئیت پر نشان اور اجائب کر دکھائے کیونکہ تُو جانتا تھا کہ وہ آئے سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے اور تُو نے ان کے آگے سمندر کو دو حصے کیا ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوخی زمین پر ہو کر چلے اور تُو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤ میں ڈالا جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے اور تُو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی اور رات کو آگ کے ستون میں تا کہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے اور تُو کوہ سینہ پر اتر آیا اور تُو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی اور تُو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تُو نے قسم کھائی تھی لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھومان کیا اور گردن کش بنے اور تیرے حکموں کو نہ مانا اور فرمام برداری سے انکار کیا اور تیرے اجائب کو جو تُو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں پر تُو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم معاف کرنے کو تیار اور کہر میں دھیمہ اور شفقت میں گنی ہے سو تُو نے ان کو ترک نہ کیا پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لیا اور یوں غصہ دلانے کے لیے بڑے بڑے کام کیے تو بھی تُو نے اپنی گونہ گون رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تا کہ راستہ میں ان کی راہنمائی کرے اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تا کہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا اور تُو نے اپنی نیک رو بھی ان کی تربیت کے لئے بکشی اور من کو ان کے موں سے نہ روکا اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا چالیس برس تک تُو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجھے اس کے سوا تُو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بکشی جن کو تُو نے ان کے حصوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا چنانچہ وہ سیہون کے ملک اور شاہ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ آج کے ملک پر کابض ہوئے اور تُو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا اور ان کو اس ملک میں لایا جس کی بابت تُو نے ان کے باب دادا سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر کبضہ کریں سو ان کی اولاد نے آکر اس ملک پر کبضہ کیا اور تُو نے ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کے نانیوں کو مغلوب کیا اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کریں سو انہوں نے فصیلدار اور زرخیز ملک کو لے لیا اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھو دے ہوئے کوئوں اور بہت سے انگورستان اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالے کھوئے پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے اور تیرے بڑے احسان وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے اور انہوں نے تیری شریعت کو پیچ 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 پھینکا اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تا کہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں قتل کیا اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے اس لیے تُو نے ان کو جنہوں نے ان کو ستایا اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو تُو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی گونہ گون رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی اس لیے تُو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا سو وہ ان پر مسلط رہے تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو تُو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا اور تُو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائے پر انہوں نے گماند کیا اور تیرے فرمان نہ مانے بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا تو بھی تو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا اس لیے تو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا باوجود اس کے تو نے اپنی گونہ حبود نہ کر دیا اور نہ ان کو ترک کیا کیونکہ تو رحیم و کریم خدا ہے سو اب اے ہمارے خدا بزرگ اور قادر و محیب خدا جو اہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کہنوں پر دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہ کے زمانہ سے آج تک پڑا ہے سو تیرے حضور ہلکا نام علوم ہو تو ابھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تو آدل ہے کیونکہ تو سچائی سے پیش آیا پر ہم نے شرارت کی اور ہمارے بادشاہوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تُو نے ان کے حوالہ کر دیا تیری عبادت نہ کی اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے دیکھ آج ہم غلام ہیں بلکہ اسی ملک میں جو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں وہ اپنی کسیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تُو نے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے وہ ہمارے جسموں اور ہمارے مویشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں اور ہم سخت مسیبت میں ہیں ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا عہد کرتے اور لکھ بھی دیتے ہیں اور ہمارے عمرہ اور ہمارے لاوی اور ہمارے کاہن اس پر موہر کرتے ہیں ناہمیاں دسمہ باب اور وہ جنہوں نے موہر لگائی یہ ہیں ناہمیاں بن ہلکایا حاکم اور صد کیا سرایا عزریا یرمیا فشہور امریا ملکیا حتوش سبنیا ملوک حریم مارموت ابدایا دانیل جنتون باروک مسالم ابھیا میامن مغاریا بلجی سمایا یہ کہن تھے اور لاوی یہ تھے یشو بن ازنیہ بنوی بنی حدناد میں سے قدمیل اور ان کے بھائی سبنیا مودایا کلاتا فلایا حنان میکا رہوب حسبایا زکور سربیا سبنایا حدائیہ بانی بنیونوں لوگوں کے رئیس یہ تھے پراس پختواب آلیام زتو بانی بنی ازاجہ ببی ادنایا بگوی ادین اتیر حسکیا عزور حدائیہ حدائیہ حشوم بسی خاریف انوتوت نوبی مگفیاس مسالم حزیر مشز بیل صدوک یدو فلتیا حنان حنایا حوسیا حنانیا حصوب حلویس فلح صوبیک رہوم حسبنا مسایا اخیا حنان انان ملوک حارم بانا اور باقی لوگ اور کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور نیتنیم اور سب جو خدا کی شریعت کی خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں غرض جن میں سمجھ اور عقل تھی وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لانت و قسم میں شامل ہوئے تاکہ خدا کی شریعت پر جو بندہ خدا موسیٰ کی معرفت ملی چلیں اور یہودہ ہمارے خداون کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانیں اور ان پر عمل کریں اور ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیز بیچنے کو لائیں تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں اور ساتھوہ سال اور ہر کرس کا مطالبہ چھوڑ دیں اور ہم نے اپنے لیے قانون ٹھہرائے کہ اپنے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے سال بس سال مسکال کا تیسرا حصہ دیا کریں یعنی سبتوں اور نئے چاندوں کی نظر کی روٹی اور دائمی نظر کی قربانی اور دائمی سختنی قربانی کے لیے اور مقرع عیدوں اور مقدس چیزوں اور خطا کی قربانی کے لیے کہ اسرائیل کے واسطے کفارہ ہو اور اپنے خدا کے گھر کے سب کاموں کے لیے اور ہم نے یعنی کاہنوں اور لاویوں اور لوگوں نے لکڑی کے حدیے کی بابت کرے ڈالے تاکہ اسے اپنے خدا کے گھر میں باب دادا کے گھرانوں کے مطابق مقررہ وقتوں پر سال با سال خدا اپنے خدا کے مذہبہ پر جلانے کو لایا کریں جیسا شریعت میں لکھا ہے اور سال با سال اپنی اپنی زمین کے پہلے پھل اور سب درختوں کے سب میووں میں سے پہلے پھل خدا وند کے گھر میں لائیں اور جیسا شریعت میں لکھا ہے اپنے پہلوٹھے بیٹوں کو اور اپنی مویشی یعنی گائے بیل بھیڑ بکری کے پہلوٹھے بچوں کو اپنے خدا کے گھر میں کاہنوں کے پاس جو ہمارے خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں لائیں اور اپنے گندھے ہوئے آٹے اور اپنی اٹھائی ہوئی قربانیوں اور سب درختوں کے میووں اور میں اور تیل میں سے پہلے پھل کو اپنے خدا کے گھر کی کوٹھڑیوں میں کاہنوں کے پاس اور اپنے کھیت کی دیعی کی لاویوں کے پاس لائے کریں کیونکہ لاوی سب شہروں میں جہاں ہم کاشتکاری کرتے ہیں دسوہ اور جب لاوی دیعی کی لیں تو کوئی کاہن جو حارون کی اولاد سے ہو لاویوں کے ساتھ ہو اور لاوی دیعی یکیوں کا دسوہ حصہ ہمارے خدا کے بیت المال کی کوٹھڑیوں میں لائیں کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی لاوی اناج اور می اور تیل کی اٹھائی ہوئی قربانیاں ان کوٹھڑیوں میں لایا کریں جہاں مقدس کے ضروف اور خدمت گزار کاہن اور دربان اور گانے والے ہیں اور ہم اپنے خدا کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے ناہمیہ گیارمہ باب اور لوگوں کے سردار یروشلم میں رہتے تھے اور باقی لوگوں نے کرے ڈالے کہ ہر دس شخصوں میں سے ایک کو شہر مقدس یروشلم میں بسنے کے لئے لائیں اور نو باقی شہروں میں رہیں اور لوگوں نے ان سب آدمیوں کو جنہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو یروشلم میں بسنے کے لئے پیش کیا دعا دی اس صوبہ کے سردار جو یروشلم میں آب سے یہ ہیں پر یہودہ کے شہروں میں ہر ایک اپنے شہر میں اپنی ہی ملکیت میں رہتا تھا یعنی اہل اسرائیل اور کاہن اور لاوی اور نتنیم اور سلمان کے ملازموں کے اولاد اور یروشلم میں کچھ بنی یہودہ اور کچھ بنی بنیامین رہتے تھے بنی یہودہ میں سے اتایہ بن ازیہ بن ذکریہ بن امریہ بن صفتیہ بن محللل بنی فارس میں سے اور ماسیہ بن باروک بن کل حزا بن ہزایہ بن ادایہ بن یورییب بن ذکریہ بن شلونی سب بنی فارس جو یروشلم میں بسے چار سو اڑھ سٹ سورمہ تھے اور یہ بنی بن یمین ہیں سلو بن مسالم بن یوید بن فدایہ بن کلائہ بن مسایہ بن اتیل بن یسایہ پھر جبی سلی اور نو سو اٹھائیس آدمی اور یوائل بن ذکری ان کا ناظم تھا اور یہودہ بن حسنوہ شہر کے حاکم کا نائب تھا کاہنوں میں سے یدوہ بن یوریب اور یاکن شرائع بن خلقیہ بن مسالم بن صدوق بن میریوت بن اخی توب خدا کے گھر کا ناظم تھا اور ان کے بھائی جو حیکل میں کام کرتے تھے آٹھ سو بائیس اور ادایہ بن یروحام بن فلالیہ بن امسی بن ذکریہ بن بن فشہور بن ملاکیہ اور اس کے بھائی ابائی خاندانوں کے رئیس دو سو بیالیس اور امشی بن ازریل بن اخسی بن مسالموت بن امیر اور ان کے بھائی زبردست سورما ایک سو اٹھائیس اور ان کا سردار زبدیل بن حج دولیم تھا اور لاویوں میں سے سمیہ بن حصوب بن ازری کام بن حسابی بن بنی اور سبتی اور یوزباد لاویوں کے رئیسوں میں سے خدا کے گھر کے باہر کے کام پر مقرر تھے اور متنایا بن میکہ بن زبدی بن آصف سردار تھے جو دعا کے وقت شکر گزاری شروع کرنے میں پیش وا تھے اور بکو بکایا اس کے بھائیوں میں سے دوسرے درجے پر تھا یہود یہودہ کے سب شہروں رویوں 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 جو خدا کے گھر کے کام پر مقرر تھے کیونکہ ان کی بابت بادشاہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا اور گانے والوں کے لیے ہر روز کی ضرورت کے مطابق مقرر رسد تھی اور فتیحہ بن مشز بل جو زراہ بن یہودہ کی اولاد میں سے تھا رئیت کے سب معاملات کے لیے بادشاہ کے حضور رہتا تھا رہے گاؤں اور ان کے کھیت سو بنی یہودہ میں سے کچھ لوگ کرت اربا اور اس کے قسموں اور دیبون اور اس کے قسموں اور یق بسیل اور اس کے گاؤں میں رہتے تھے اور یشو اور مولادہ اور بیت فلت میں اور حصور سوال اور بیر سبا اور اس کے قسموں میں اور سکلاج اور مکنوہ اور اس کے قسموں میں اور این ریمون اور سارہ اور یارموت میں زانوا ادلام اور ان کے گاؤں میں لیکس اور اس کے کھیتوں میں عز کیا اور اس کے قسموں میں یوں وہ بیر سبا سے ہنوم کی وادی تک دیروں میں رہتے تھے اور بنی بنی بینیامین بھی جببہ سے لے کر آگے مکماس اور یاہ اور یاہاں اور یاہاں اور انتوت اور نوب اور انایہ اور حاسور اور رامہ اور جتیم اور حدید اور زوبیم اور نبلات اور لود اور انوینی کاری گروں کی وادی میں رہتے تھے اور لاویوں میں سے بعض فریق جو یہودہ میں تھے وہ بنی امین سے مل گئے ناہمیا بارمہ باب وہ کاہن اور لاوی جو زربابل بنی سالتیل اور یشو کے ساتھ گئے سو یہ ہیں سیرایا یرمیا ازرا امریا مالوک ہتوش سکھنایا رہوم مرموت ایدو جنتو ایبھایا میامین میدھایا بیلجا سمیہ اور یویاریب یدوائیا سلو اموک خیلکیا یدوائیا یہ یشو کے دنوں میں کاہنوں اور ان کے بھائیوں کے سردار تھے اور یہ لاوی تھے یشو بنوی قدمیل سیربیا یہودا اور متنایا جو اپنے بھائیوں سمیت شکر گزاری پر مقرر تھے اور ان کے بھائی بکو بھکایا اور انو ان کے سامنے اپنے اپنے پہرے پر مقرر تھے اور یشو سے یو یو کیم پیدا ہوا اور یو یو کیم سے یادو پیدا ہوا اور یو یو سے یو پیدا ہوا اور یو سے یونتن پیدا ہوا اور یو 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 کیم کے دنوں میں یہ کاہن ابائی خاندانوں کے سردار تھے سرائیہ سے میرایہ یرمیہ سے ہنانیہ ازرہ سے مسالم امریہ سے یہو ہنان ملکو سے یونتن سبنیہ سے یوسف حاریم سے ادنا مریوت سے خلقی عدو سے ذکریہ جنتون سے مسلام ابھیا سے ذکری بنیمین سے مہادیا سے فلیتی بلجا سے سمو سمیہ سے یہو نتن یو یاریب سے متنی یدھایا سے ازی سلی سے کلی اماغ سے ابر خلقیا سے حسابیا یدھایا سے نتنیل علیہ سب اور یو یدہ اور یوہنان اور یدہ کے دنوں میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار لکھے جاتے تھے اور کاہنوں کے دارہ فارسی کی سلطنت میں بنی لاوی کے آبائی خاندانوں کے سردار یوہنان بن علیہ سب کے دنوں تک تواریخ کی کتاب میں لکھے جاتے تھے اور لاویوں کے رئیس حسبایا سربیا اور یشو بن قدمیل اپنے بھائیوں سمیت آمنے سامنے باری باری سے مرد خدا دعود کے حکم کے مطابق حمد اور شکر گزاری کے لئے مقرر تھے متنایا اور بکو بکھایا اور ابدھایا اور مسلام اور تلمون اور اکوب دربان تھے جو پھاٹکوں کے مخزنوں کے پاس پہرا دیتے تھے یہ یو یوکیم بن یشو بن یو صدق کے دنوں میں اور نہمیاں حاکم اور ازرا کاہن اور فکیہ کے دنوں میں تھے اور یروشلم کی شہر پناہ کی تقدیس کے وقت انہوں نے لاویوں کو ان کی سب جگہوں سے ڈھون نکالا کہ ان کو یروشلم میں لائیں تاکہ وہ خوشی خوشی جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ شکر گزاری کر کے اور گاہ کر تقدیس کریں سو گانے والوں کی نفل کے لوگ یروشلم کے گرد و نوا کے میدان سے اور نتفاتیوں کے دہات سے اور بیتل ججال سے بھی اور جبہ اور ازماؤت کے کھیتوں سے اکٹھے ہوئے کیونکہ گانے والوں نے یروشلم کے گردہ گرد اپنے لیے دہات بنا لیے تھے اور کاہنوں اور لاویوں نے اپنے آپ کو پاک کیا اور انہوں نے لوگوں کو اور پھاتکوں کو اور شہر پناہ کو پاک کیا تب میں یہودہ کے امیروں کو دیوار پر لائیا اور میں نے دو بڑے غال مقرر کیے جو حمد کرتے ہوئے جلوس میں نکلے ایک ان میں سے دہنے ہاتھ کی طرف دیوار کے اوپر اوپر سے کودے کے پھاتک کی طرف گیا اور یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے یعنی ہوسیہ اور یہودہ کے آدھے سردار ازریا ازرا اور مسالم یہودہ اور بینیامین اور سمیہ اور یرمیہ اور کچھ کاہنزادے نرسنگے لیے ہوئے یعنی ذکریہ بن یونتن بن سمیہ بن مطنیہ بن مکھایا بن زکور بن آصف اور اس کے بھائی سمیہ اور ازریل اور میللی اور جللی اور مائی اور نتنیل اور یہودہ اور ہنانی مرد خدا دعوت کے باجوں کو لیے ہوئے جاتے تھے اور ازرا فکیہ ان کے آگے آگے تھا اور وہ چشمہ پھاٹک سے ہو کر سیدھے آگے گئے اور دعوت کے شہر کی سیڑھیوں پر چڑھ کر شہر پناہ کی انچائی پر پہنچے اور دعوت کے محل کے اوپر ہو کر پانی پھاٹک تک مشرق کی طرف گئے اور شکر گزاری کرنے والوں کا دوسرا گول اور ان کے پیچھے پیچھے میں اور آدھے لوگ ان سے ملنے کو دیوار پر تنوروں کے برج کے اوپر چوڑی دیوار تک اور افرائیمی پھاٹک کے اوپر پرانے پھاٹک اور مچھلی پھاٹک اور ہنانیل کے برج اور ہمائیہ کے برج پر سے ہوتے ہوئے بھیڑ پھاٹک تک گئے اور پہرے والوں کے پھاٹک پر کھڑے ہو گئے سو شکر گزاری کرنے والوں کے دونوں گول اور میں اور میرے ساتھ آدھے حاکم خدا کے گھر میں کھڑے ہو گئے اور کاہن علی یکیم مسایہ منیامین مکھایا علیوانی ذکریہ ہنانیا نرسنگے لیے ہوئے تھے اور مسایہ اور سمیہ اور علی ذر اور عزی اور یہو ہنان اور ملکیہ اور اعلام اور عزر اپنے سردار گانے والے ازرخیہ کے ساتھ بلند آواز سے گاتے تھے اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بکشی کہ وہ نہائید شادمان ہوئے اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی سو یروشلم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی اسی دن لوگ خزانہ کی اور اٹھائی ہوئی قربانیوں اور پہلے پھلوں اور دی یکیوں کی کوٹھنیوں پر مقرر ہوئے تاکہ ان میں شہر شہر کے کھیتوں کے مطابق جو حصے کاہنوں اور لاویوں کے لیے شرع کے مطابق مقرر ہوئے ان کو جمع کریں کیونکہ بنی یہودہ کاہنوں اور لاویوں کے سبب سے جو حاضر رہتے تھے خوش تھے سو وہ اپنے خدا کے انتظام اور تحارت کے انتظام کی نگرانی کرتے رہے اور گانے والوں اور دربانوں نے بھی دعود اور اس کے بیٹے سلمان کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا کیونکہ قدیم زمانہ سے دعود اور عاصف کے دنوں میں ایک سردار مگنی ہوتا تھا اور خدا کی حمد اور شکر کے گیت گائے جاتے تھے اور تمام اسرائیل زربابل کے اور ناہمیہ کے دنوں میں ہر روز کی ضرورت کے مطابق گانے والوں اور دربانوں کے حصے دیتے تھے یوں وہ لاویوں کے لیے چیزیں مخصوص کرتے اور لاوی بنی حارون کے لیے مخصوص کرتے تھے ناہمیہ تیروا باب اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور معابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے بلکہ بلام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لانت کرے پر ہمارے خدا نے اس لانت کو برکت سے بدل دیا اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدہ کر دیا اس سے پہلے علی یاسب کاہن نے جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹھنیوں کا مختار تھا اس کے لیے ایک بڑی کوٹھڑی تیار کی تھی جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برطن اور اناج کی اور میں کی اور تیل کی دی یکھیاں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھیں اور کہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھیں پر ان ایام میں میں یروشلم میں نہ تھا کیونکہ شاہ بابل ارتک شاشتہ کے بتیس میں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی اور میں یروشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے سہنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹڑی تیار کرنے سے علیہ سب نے کیسی خرابی کی ہے اس سے میں نہائی ترنجیدہ ہوا اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹڑی سے باہر پھینک دیا پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹڑیوں کو صاف کیا اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نظر کی قربانیوں اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں تب میں نے حاکموں سے جھگڑا کر کے کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے نے اناج اور میں اور تیل کا دسمہ حصہ خزانوں میں داخل کیا اور میں نے سلمیا کاہن اور صدوق فکھیا اور لاویوں سے فدہایہ کو خزانوں کے خزانچی مقرر کیا اور ہنان بن زکور بن مہتنایا ان کے ساتھ تھا کیونکہ وہ دیانت دار مانے جاتے تھے اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا اے میرے خدا اس کے لیے مجھے یاد کر اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال انہی دنوں میں میں نے یہودہ میں باز کو دیکھا جو سبت کے دن حوزوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لادتے تھے اسی طرح میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلم میں لاتے تھے اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچلی اور ہر طرح کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلم میں یہودہ کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے تب میں نے یہودہ کے عمرہ سے جھگڑا کر کے کہا یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غزب لاتے ہو سو جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرہ ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں اور حکم دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلیں اور میں نے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے سو بیوپاری اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے ایک یا دو بار یروشلم کے باہر ٹکے تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ آپ نے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کی غرص سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں اے میرے خدا اسے بھی میرے حق میں یاد کر اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا انہی دنوں میں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور معابی عورتیں بیالی تھی اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لانت کی اور ان میں سے باس کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا کیا شاہ اسرائیل سلمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی باتشاہ نہ تھا اور وہ اپنے خدا کا پیارہ تھا اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا باتشاہ بنایا تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھسایا سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیعا کر اپنے خدا کا گناہ کریں اور علیہ سب سردار کہن کے بیٹے یدو یدہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا حرونی سمبلت کا داماد تھا اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا ان کو یاد کر اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے اہد کو ناپا کیا ہے یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سپا کیا اور کہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے حدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حل کے مقرر کر دیے اے میرے خدا بھلائی کے لیے مجھے یاد کر